اسلام علیکم میرا نام محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں get your manufacturing success with محمد علی advanced CAD modeling کے ٹوٹریلش کے ساتھ خوش آمدید اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے اگین آپ images کا use کرتے ہوئے surface model بنا سکتے ہیں تو آج کی surface model کے اندر میں آپ کو یہ کار کا بمپر بنانا سکھا ہوں گا images کی مدد سے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ part add کر لیں next step as usual ہمارا جو ہے وہ اس طرح کے part کے لیے pictures add کرنا ہوگا تو import پہ آپ click کریں گے یہاں پہ ہم تین images use کریں گے previous ویڈیو کے اندر ہم نے دو images use کی نہیں front اور side تو اس میں ہم front side اور top 3 images use کریں گے تو سب سے پہلے جناب میں right datum selector لیتا ہوں یعنی میں side view والی جو image ہے وہ میں add کروں گا ٹھیک ہے تو ایک ہی image ہے ہمارے پاس view پہ جا کے click کریں اور right پہ آجائیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ہی image ہے جس میں ہمارے پاس top ہے front ہے side ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ایک component بنانے کے لیے use کریں گے strategy وہی ہوگی جو iron man والی ویڈیو کے اندر تھی کچھ چیزیں اس میں additional ہوں گی وہ آپ نے focus کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ bottom کو میں نے یہ bottom والے datum کے ساتھ align کرنا ہے اور یہاں سے اس کو بالکل میں اس کے ساتھ match کر لوں گا conceptual modeling ہے تو اس میں فیل ہر dimension dimensional accuracy کی تنظر ہوتی نہیں جب ایک concept develop ہو جاتا ہے تو پھر اب اس concept کی مدد سے جو بھی آپ کا component ہوگا اس کے manufacturing process part کی fitment material وہ ساری چیزیں پھر آپ include کر کے finally ایک parametric model بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہ image ہمارے پاس add ہو گئی ہے again جو ہے وہ ہم import پر click کریں گے اور یہاں سے میں front datum select کر لوں گا ٹھیک ہے اسی image کو میں use کروں گا کیونکہ اس کے اندر سارے views ہیں description میں دیوئے link سے آپ اس کو download کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرا front view ہے اب ہم نے اندازن اس کو جو ہے وہ face سے match کرنا ہے اور center کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں اندازن اس کو center کر لیتا ہوں یہ مجھے center لگ رہی ہے اوکے next جو ہے وہ ہم نے اسی image کو top view یعنی top plane میں add کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ top plane آ گیا آپ view normal کر کے top plane select کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو top view ہے وہ اس طریقے سے center ہو جائے گا یہ بھی آپ نے اندازن کر لینا ہے ٹھیک ہے and then click ok تو ہمارے پاس یہاں پر اس وقت جو ہے وہ front view side view then top view تینوں views آ گئے پوری گاڑی کا model اس میں ہم cover نہیں کریں گے lengthy process ہے میں صرف آس میں آپ کو جو ہے bumper کی specific profile extract کرنا بتاؤں گا ٹھیک ہے جنہوں نے iron man والی ویڈیو دیکھی ہے وہ اس کو بھی ضرور practice کریں اور جو اس ویڈیو پر پہلی دفعہ ہیں وہ iron man والی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کرنے یہ ہوتا ہے کہ intersecting command of 3D curve بنانے کے لیے clear parameter کے اندر use کرتے ہیں آپ اس کے اندر intersect کے اندر جا کے بھی sketch کو use کر سکتے ہیں اور الگ سے آپ sketch بنا کر اس کو بھی as a reference use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں بمپر الگ سے sketch پہلے بنا لوں گا تینوں use کے اور then اس کو جو ہے میں use کروں گا تو spline کی command میں یہاں سے use کر رہا ہوں ٹھیک ہے صرف bumper کی میں یہ profile یہاں سے جو profile بنے گی وہ ہی میں use کروں گا کے بعد میں ہم اس کو راؤنڈ آف کر لیں گے اچھا میں صرف یہ والا portion لے لیتا ہوں نیچے والا portion اس میں consider ہم نہیں کریں گے تھوڑا سا ویورس کے لیے آسان رکھیں گے تاکہ ان کو strategy سمجھ میں آ جیا once strategy سمجھ میں آگئی تو پھر اس طرح کی modeling کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا جناب ہمارا side view جو کہ ہم اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ cover کریں گے اچھا اب ہم نے second step ہمارا ہوتا ہے کہ dimensions کو ہم جب بھی conceptual modeling کریں تو اس کو round off کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو round off کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے جو ہے وہ round off کر لیں تھوڑا سا اس کو یہاں سے میں match کر لیتا ہوں اچھا اس کو ہم نے رکھنا ہے اس کو ہم نے round off نہیں کیا ٹھیک ہے اور آپ چاہیں تو اگر آپ کو یہ dimensions جو ہے وہ repeatedly دیکھ نہیں ہے کیا تھی تو آپ اس کا screenshot لے کر word پر یا parallel میں power point کے اوپر paste کر دیں تاکہ جب آپ اس کا دوسرا view بنا ہے تو وہاں پر جو آپ کو points ہیں جو جہاں پر entity اپنا behavior change کر رہی ہے وہ pick کرنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا side view ہے اور اور front میں جناب ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان points کو جو points آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان points کو آپ نے as a reference use کرنا ہے تاکہ dimension define کرنا سانو یہ دیکھیں آپ پر point create ہوتے جا رہے ہیں آپ نے as it is جو ہے وہ use کرنا ہے اوکے یہ تقریبا ہمارے سارے ہوگا ٹھیک ہے تاکہ دونوں sketches کی جو height ہے وہ same آ جائے ٹھیک ہے تو یہ میں نے references بنا لیا اور اوکے bottom والا میں اس میں نہیں لے رہا ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں سے ہم نے بنانا شروع کرنا ہے تھوڑی سی ظاہر سی بات ہے images اتنی perfect نہیں ہوتی ہیں تو practice کے لیے آپ نیس اس strategy کو follow کرنا ہے اور main چیز ہے کہ آپ کو concept develop کرنا آ جائے ایک اس پلائن ہم نے اس لیکٹ کی اور میں اس کرف کو یہاں پر follow کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کرویچر آ گیا ہے horizontal reference جو ہے اس کو بھی ہم یہاں پر راؤنڈ آف کر دیں گے already vertical reference جو ہے وہ ہمارا save ہے اچھا اس میں میں ایک چیز اور دیکھ لیتا ہوں ابھی ٹھیک ہے یہاں پر یہ points جو ہیں ان کے references نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی issue نہیں ہے تو کیونکہ وہ یہاں پر یہ straight line ہے یہ straight line ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو بھی یہاں سے تھوڑا سا round off کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ overall front view آ گیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس finally جو ہے وہ top view رہ گیا تو sketch کی command use کریں گے top view selected لیں گے اور یہاں پر آ جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو references ہیں ان کو بھی ہم نے جیسے ہم نے front میں reference بنائیتے ہیں یہاں پر بھی ہم reference بنا لیتا ہے یہ ہمارے پاس already data میں data plane موجود ہے ہم پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جب آپ sketch view پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ points آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا جناب ہم یہاں پر again center line لگائیں گے reference کے لئے اور یہ میں bottom پر بھی یہاں لگا لوں گا اور ایک already ہماری جو یہ ڈیٹم plane والی سائیڈ ہے وہ ہم نے بنا لیا ٹھیک ہے تو یہاں پر اور سب سے پہلے ہم اس کو sketch کر لیتا ہے یہ point ہمارے پاس بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک spline ہم نے بنا لیا ہے then جو ہے وہ یہ already splitted ہے تو کوئی شن نہیں ہے اس کو ہم یہاں سے straight line draw کر دیتا ہے اور further ہم اس کو یہاں سے outer والے spline بنا لیا ہے تھوڑا سا یہاں پر آکی ہے curve میں اور اور then یہ یہاں match ہو رہا ہے یہ چیز تھوڑی سی ہم نے follow کی اس کے اندر اوکے تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے جناب top front اور side ٹھیک ہے اچھا اب again اپنے intersect کی command ڈیوز کرنی ہے جو کہ 3D curve کے لیے آپ ڈیوز کرتے ہیں تو یہاں پر میں side plane سیلیکٹ کر رہا ہوں اور sketch view ٹھیک ہے تو اس overall side view میں سے ہم ان دو entities کو سیلیکٹ کر لیں گے اوکے اور یہاں پر فرنٹ میں آکے جو ہماری انٹریٹیز ہیں وہ یہ دو آ جائیں گے اوکے تو ان کا جو resultant ہوگا وہ دیکھیں آپ یہ 3D curve ہمارے پاس آگیا ہے اوکے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم ایک اور intersect کی command ڈیوز کریں گے sketch پہ جائیں گے define front plane سیلیکٹ کر لیں گے then یہ simple ہم لائنیا پر add کر لیں گے اوکے اور side view میں جا کے ہم نے یہ والی انٹریٹی سیلیکٹ کر لیں گے اوکے اچھا یہ بلکل ہی straight ہو گئی ہے اچھا اس کے اندر میں تھوڑی سی changing کر دیتا ہوں جو ہمیں پاس last sketch تھا ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ change کر دیتا ہوں میں یہ انٹریٹی delete کر دیتا ہوں اوکے no issue ہم یہاں سے پورا ہی bumper لے لیتا ہوں straight میں لے ایک line draw کر لیتا ہوں اور پھر ہم اس انٹریٹی کو یہاں سے match کروا دیتا ہوں اوکے یہ ہمارے پر round off ہو گئی ہے یہ بھی round off ہے یہ آ جاتی ہے جناب اس کو round off کر دیتا ہوں 13 14 یہ ہو جائے گی 15 round off کرنے کے بعد اور یہ ہماری already ہے اچھا horizontal جو dimensions ہیں ان کو ہم یہاں پر 1.5 1.5 کر دیتا ہوں اوکے 4 & 5 ٹھیک ہے تو یہ میں نے انٹریٹی لے لی ہے یہاں پر اور front میں بھی ہم تھوڑی سی changing کر دیں گے اس کے اندر کیونکہ یہ previous reference miss ہو گیا تو ہم یہاں سے اس curve کو کر دیتا ہوں delete اوکے تو اب ہمارے پاس last میں دیکھا جائے تو یہ اور یہ 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 تین points آ رہے ہیں تو ہم نے یہاں پر points لا کے reference کر دی اس کو اور center lines ڈرو کر دیں ٹھیک ہے اچھا ہم ne نیچ ہونے کے بعد یہاں سے ہم اس کو کر دیتے ہیں straight اور ان دونوں کے اندر ہم tendency define کر دیتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا behavior آتا ہے اس میں ہمارا جو last top view تھا اس کے اندر دیکھ لیتا ہے کیا changes آ رہی ہیں ٹھیک ہے جو reference missing تھا وہ میں نے delete کر دیا ہے then یہ ہمارا اس کے جو ہے وہ اوکے اچھا اس سے پہلے ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم top والا curvature اس کو ہم draw کر لیتا ہے یعنی اس کو ہم 3D میں convert کر لیتا ہے front یہ ہم نے side view select کر لیا ہے اس curvature کو add کر لیتا ہے اوکے اور top view میں آکے project یہاں پہ تھوڑا سا issue آ رہا ہے اس کو میں project کر کے دیکھ لیتا ہوں اوکے تو یہ تھوڑا سا difference ہے کوئی issue نہیں ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا جو ہے through curve کی مدد سے جو ہے وہ ہم ایک entity لگا دیں گے تو یہ resultant آ گیا ہے اور through point کی مدد سے ہم یہاں پر دیکھ لیتا ہوں کہ یہ اگین ہم انٹرسیکٹ سیلیکٹ کریں گے بلکہ 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 first of all ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی addition کرنی ہوگی جو ہم نے یہاں پر ایک entity add کی تھی اس کو میں ہاں سے add کر لوں گا اور یہاں پر بھی جو ہے وہ ہم فردر اس کے اندر جو addition کی تھی وہ ہم add کر لیں گے okay ٹھیک ہے تو یہ last میں جو ہمیں curve add کرنا ہے bumper profile کے لئے تو ہم top view select کر لیتا ہے اس curve کو میں add کر لیتا ہوں plus ہم front کے curve کو add کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر آ گیا ہے curve okay ان کو میں آپس میں connect کر لوں گا اور جو start point ہے یعنی یہ ہمارا start point ہے اس کو ہم previous والے سے کیا کر لیں گے tangent کر لیں گے okay ٹھیک ہے تو یہ match ہو گئی ہے half profile ہماری بن گئی ہے اس کو میں save کر لیتا ہوں view میں جا کے تھوڑی جیل کے لیے ہم تمام images کو hide کر دیں گے and then click okay تاکہ ہمارے پاس جو 3D curve آئے ہم اس پہ further surfacing کر سکیں اور ان تمام sketches کو بھی میں یہاں سے hide کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو جناب اب ان تمام curve pictures کو ہم select کر کے mirror کر دیں گے اور ان تمام curves کو select کر لیں ٹھیک ہے اور second direction کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس یہ entity پلس یہ entity اور اسی طریقے سے control کی دبا کے یہ entities آ جائیں گے اچھا یہاں پر ایک issue آ رہا ہے i think یہ اوکے ان کو ہم remove کر دیتا ہے all اور اور first entity کے اندر let's suppose اگر میں اس کو add کر لوں ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی ہم shift کی دبا کے اس کو add کر لیتا ہے second direction کے اندر جا کے just this entity and this one ٹھیک ہے تو یہ جناب ہماری major surfacing کی profile بن گئی ہے اس کے اندر یہ ابھی ہم نے جو ہے وہ یہ والا sketch اس کی جو یہ والی profile ہے یعنی یہ ابھی ہم نے اس میں further add کرنی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ abnormal سے shape آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے add definition کرنا ہے اس chain کے اندر last chain جو ہے وہ میں نے یہ remove all ہی کر دیتے ہیں پہلے آپ نے یہ chain select کرنی ہے control کی دبا کے اب آپ نے just یہ والی chain select کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کی selection جب آپ یہاں پر آئیں گے تو یہ پورا sketch select ہوگا آپ نے mouse کا right button click کرنا ہے تو یہ single entity آجے گی اس کو آپ نے left key کے ساتھ select کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو add کر لینا ہے then آپ نے اچھا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ guide ہم نے مزید add کر لیا ہے اب یہ ہماری profile جو ہے وہ کافی better ہو گئی ہے باقی sketches کو ہم hide کر دیں گے ان 3D curves کو بھی میں فی الحال hide کر دیتا ہوں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ open کرنے پر 3D curves نہیں نظر آئیں تو آپ نے لیئر ٹری میں جانا ہے لیئر ٹری میں جانا ہے اور لیئر ٹری میں جا کے save status کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اگین یہاں سے دونوں چیک ہٹا دیں ہم اب دوبارہ سے میں images کو add کرتا ہوں اور lamb کی profile جو ہے وہ ہم اس model کے اندر add کرتے ہیں بناتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نے اگین یہ تمام images پن کر لی ہیں اوکی اچھا اب آپ نے کرنا ہی کیا ہے اب سمپل سا کام ہے extrude surface ٹھیک ہے use کریں گے ہم ڈیٹم planes میں یہاں سے open کر لیتا ہوں تو سارا کام ہمارا front plane کے ساتھ ہے تو یہاں پر آنے کے بعد جس میں یہ صرف lamb کی جو front lamb جو ہے اس کی main profile بنا ہوا ہے ڈیٹم ٹھیک ہے تو جس ہم اس کو بنا لیں گے اور center line لگا کر میں slam کی profile کو mirror کر لوں گا ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی shift ہے بہت زیادہ shift نہیں ہے اس کا مطلب ہے جو ہم نے انداز سے picture center کی تھی وہ صحیح آ رہی ہے ٹھیک ہے ایک دو میں یہاں پر grill کی profiles بھی منا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو تو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتا ہوں یہاں سے تھوڑا سا میں extend کر دیتا ہوں اس کو دو تین grills ہم یہاں پر بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور dimensions کو ہم جس دو تین ہی بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں 1.5 کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی 1.5 کر دیتا ہے اور overall جو ہے وہ اسے 1 کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ save ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے just ایک curve draw کرنا ہے آپ اس طریقے سے اس کو draw کر لیں ٹھیک ہے اس کرو کو بھی ہم کر دیتے ہیں جناب میرے اوکے فردر انٹیٹیز کو ہم یہاں سے ٹریم آؤٹ کر دیں گے اوکے دونوں سائیڈوں سے ہم ٹریم آؤٹ کر دیتے ہیں جو گیپ ٹھیک ہے ایک یہ گیپ چاہیے دوسرا یہ گیپ چاہیے اسی طریقے سے یہ اور اس کو بھی ٹریم کر دیتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر اوورال یہ کلوز سیکشنز آ رہا ہے ٹھیک ہے اوکے کرنے کے بعد یہ آلریڈی سرفیس ہے تو اس کو میں ڈبل سائیڈ جو ہے یا یعنی بوز سائیڈ سیمیٹریکلی جو ہے وہ ایکسٹروڈ کر دوں گا یہاں سے ہم اب ایمیجز کو جو ہے وہ ہائٹ کر دیتا ہے کیونکہ ہم نے جو اپنا ریفرنس فیچر تھا وہ ایمیج سے بنا لیا ہے ٹھیک ہے ڈیٹم بھی میں یہاں سے بند کر دیتا ہوں اور موڈل میں آنے کے بعد اب آپ نے کرنے کیا ہے کہ اس سرفیس کو آپ نے ٹریم کرنا ساری یہ جو ہم نے ایکسٹروڈ کر کے بنائی ہے اس کو آپ نے ٹریم کرنا ہے اس سرفیس کی مدد سے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو یہاں سے اگر آپ وائر فریم میں دیکھیں گے تو جو سائیڈ رہ جائے گی ٹریم ہونے کے بعد وہ ییلو میں آئے گی باقی وائٹ میں آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ چینج کر کے دیکھ سکتا ہے اوکے تو ہمیں بیک اینڈ والی جو ہے وہ سائیڈ چاہیے اوکے اچھا اس میں بوز سائیڈ کا آپشن بھی ہے تو اس وقت وہ کلک ہو گیا تھا اوکے تو یہاں پر یہ ہماری سرفیس آگئی ہے اچھا اس کے بعد ہم نے اس بمپر کے اندر سے جو ہے وہ ٹریم کرنا ہے ان تمام سرفیس کو ٹھیک ہے تو اگین میں وائر فریم میں جاؤں گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بی سے پیچ جو ہیں وہ خالی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اوکے اچھا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس سرفیس کو جو مین ہماری بمپر کی سرفیس ہے اس کو ہم آف سیٹ کر کے دیکھ لیتا ہے کیونکہ یہ لیٹا کافی آہ مائنر اس میں ہے اوکے اوکے تو ہم اس پورے بمپر کو سلیکٹ نہیں کریں گے میں جسٹ اس کو سلیکٹ کروں گا اور کنٹرل سی کنٹرل بھی یعنی کچھ سرفیس میں اس سرفیس کے اندر سے آہ کاپی کر لوں گا ٹھیک ہے اور اس کو آف سٹ کرنے کے بعد ان پروفائل کی آہ کو ٹرم کرنے کے لیے یوز کروں گا ٹھیک ہے تو یہ سیکنڈ سرفیس ہے یہاں پر اگر میں اس باؤنڈری کو ہائٹ کر دوں تو میرے پاس یہ سرفیس آ رہی ہے ٹھیک ہے کوپی کے اندر ایک پیچ ہم نے یہ لے لیا ٹھیک ہے یعنی اوورال وہ اس کو ٹرم کرنے کے لیے میں یوز کر رہا ہوں پوری باڈی میں آف سٹ نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو اس باؤنڈری کو میں ہائٹ کر دیتا ہوں اور اس کوپی کو جا کے سوری نیا سے آف سٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آف سٹ میں ہم دیکھ لیتا میں مثال کے طور پر دو ایم ایم آف سٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دو ایم ایم آف سٹ کرنے کے بعد یہ ایک پیرلل جو ہے وہ سرفیس آگئی ہے دو ایم ایم کے ڈسٹنس پہ اس سرفیس جو پریویس ریفرنس سرفیس ہے اس کو میں ہائٹ کر دوں گا اور اس کو ہم ٹرم آؤٹ کر دیتا ہوں تو دیکھ لیتا ہوں پہلے کہ یہ کچھ ایڈیا کانٹیکٹ کر رہا ہے کچھ ایڈیا کانٹیکٹ نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ لیٹس سپوس جب ہم اس کو باؤنڈری کو ٹرم کر رہے تھے تو یہاں پر ایکس روٹ کو تھوڑی دیر کے لیے میں ہائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آتا ہے ایک اپشن ایکسکلوٹ سرفیس این فیل ہوز تو ہم اس کو کیا کریں گے یہاں پر میں کلک کروں گا اور ان کو میں ایڈ کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے تاکہ یہ ہوز جو ہیں وہ فیل ہوئے ہیں اور مجھے فائنلی جو ہے وہ لیم کی پروفائل کو ٹرم آؤٹ کرنے کے لیے آسانی ہو جائے اچھا یہاں پر ہم دیکھ لیتا ہے ریموو آل کر دیتے ہیں پہلے ایک ہم نے یہاں سے کلوس سیکشن سیلیکٹ کر دیا کنٹرول دبا کے ہم نے سیلیکٹ کیا اور شفٹ دبا کر یہاں سے ہم ایڈ کر لیتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک کلوس سیکشن ہو گیا اچھا یہاں پر یہ کانفلٹ کر رہا ہے تو اس کو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں دوسرا سلوشن یہ ہے کہ جو ہم نے ایکسٹروٹ کیا تھا اس آف سیٹ کو میں ایکسٹروٹ سے پہلے لے جاتا ہوں یعنی ونس جب یہ یہاں پر اگر میں آپ کو دکھا ہوں یعنی یہ باؤنڈری لگی ہوئی تھی اس باؤنڈری کو جس میں نے کوپی کیا اور آف سیٹ کر دیا اب یہ پیچ جو ہے وہ بلائنڈ آ رہا ہے بلائنڈ آنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہ ایکسٹروٹ کیا ہے فرسٹ ٹرم جو ہے وہ یہ چیز ہو گئی اور سیکنڈ ٹرم کے لیے اب میں اس آف سیٹ کو یوز کروں گا ٹھیک ہے تو تھوڑی سی جو ہے وہ آرڈر چینج کرنے سے ہمیں ڈیزائر ریزلٹ مل جائے گا تو اس کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹرم کی کمانڈ یوز کرنی ہے یہ آف سیٹ سرفیس آپ نے یوز کرنا ہے اور کلک اوکے ٹھیک ہے تو آف سیٹ سرفیس کو بھی ہم ہائٹ کر دیں گے تو آپ دیکھیں اس طریقے سے آپ کے پاس یہ بلکل پروفائل سے میچ ہوتی بھی جو ہے وہ وینڈوز بن جائیں گی دین آپ اس کو یہاں سے ٹرم آؤٹ کر دیں جو ہم نے پریویسلی کیا تھا تو یہ آپ کے پاس کمپلیٹ موڈل بن گیا ہے آپ اس کو ٹھیکن کر دیجئے تو ٹھیکن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کی پروفائل آپ کے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس پہ آپ میٹیریل اپلائے کر دیں اس ویڈیو کو یہ ایک تک رکھتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے اور کننیکٹ رہی گئے میرے ساتھ اسلام علیکم